نمشکار دوستو آپ سبھی لوگوں کا ایک بار فیٹ سے ہماری چینل پر بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو پہ ہم بات کرنے والے ہیں ریٹ لیول ون کے جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہوگے ریٹ لیول ون اور ریٹ لیول ٹو کے بارے میں ویٹنگ لسٹ کے بارے میں اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جیسا آپ سبھی لوگ جانتے ہوگے کہ آج کوٹ میں سنوائی ہونے والی تھی اسی معاملے کی اس کا فیصلہ آ گیا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے ایکزیکٹ جانکاری آپ لوگوں کو دیں گے کہ فیصلہ کیا آیا کوٹ کا آج کی سنوائی کا ساری آپ لوگوں کو بتائیں گے نکتی کے بارے میں کیا ہوا ساری چیزیں بتائیں گے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور سبسکرائب کرنے کی بٹن آپ لوگوں کے ویڈیو کے نیچے دکھ رہی ہوگی اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا اس سے ہوگا کیا کہ ہم اپنے چینل پر ریٹ سے جڑی ہوئی پل پل کی اپ ڈیٹس اپنے چینل پر جانتے ڈالتے رہتے ہیں تو آپ سبھی لوگ وہ ویڈیو مس نہیں کر پائیں گے اور وہ ساری ویڈیو آپ لوگ بڑی ہی آسانی سے دیکھ لیں گے تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا نہیں پر بھی ڈاؤٹ آئے تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور پوچھ لیجئے اس ویڈیو کو لائک کرنا ضرور ہے پلیس اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور کالے بٹن کو لائک کا نیلا ضرور کر دیجئے گا تو چلی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کی کیا رہا کوٹ کا فیصلہ کیا اپ ڈیٹ آ رہی ہے کب آئے گی نیوکتی کب ہوگی ویٹنگ لسٹ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو دوستو دیکھئے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کی کوٹ کیس میں ہوا کیا جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج سنوائی تھی کوٹ کیس میں اور 28 نمبر پر ہمارا معاملہ تھا اور 28 نمبر کی سنوائی پوری ہو چکی ہے اور فیصلہ وہاں سے ریزلٹ بھی آ چکا ہے بوری خبر ہے دوستو یہاں پر جیسا کہ ہر بار ہوتا چلا آ رہا ہے اس بار بھی وہی چیز ہوئی ہے اور اگر ہم بات کریں کیا فیصلہ آئے تو دیکھیں یہاں پر ایک نئی ڈیٹ پھر مل گئی ہے جی ہاں آج سنوائی میں فیصلہ یہی آیا ہے کہ ایک بار پھر سے نئی ڈیٹ مل گئی ہے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا گیا ہے اور ایک بار نئی ڈیٹ پھر سے مل گئی ہے تین دسمبر کی اپ ڈیٹ نئی ملی ہے یہاں پر بس آج فائلز کو چک کیا گیا ہے ڈیٹیلز چک کی گئی اور کوئی بھی فیصلہ وہاں پر اپنے ڈیسیجن نہیں لیا گیا اور بس یہی کہا گیا ہے کہ جو نئی ڈیٹ ہے وہ تین دسمبر کو اب اس کی جو اگلی سنوائی ہے کیس کی وہ تین دسمبر کو ہونے والی ہے تو دوستو یہ کافی بری خبر ہے آپ سبھی لوگوں کے لئے جو کی انتجار کر رہے تھے یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بھرتی کی پرکریہ یہاں پر لوگوں کو نیوکتی نہیں مل رہی ہے وہ انتجار کر رہے ہیں فیصلہ آ جائے وہ دونوں کی دونوں بھرتیاں ہیں وہ اٹک گئی ہیں یہاں پر لوگوں کو نیوکتی نہیں ملے لوگوں کی ویٹنگ لسٹ نہیں آ رہی ہے اور اگر ہم بات کریں یہاں پر میں آپ لوگوں کے ایک چیز اور دکھاؤں گا کہ یہاں پر لوگ ٹویٹ کر کر کہ کیا بول رہے ہیں کیسی کیسی باتیں بول رہے ہیں اور اصلیت میں ہو کہہ رہا ہے تو دیکھئے اگر نیوکتی کی بات رہی تو یہاں پر دیکھئے تین تاریخ کو اب سنوائی ہونے والی ہے دوبارہ سے اور ویٹنگ لسٹ کا جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر فیصلہ آتا ہے کوئی تو یہاں پر تیرہ سے پندرہ تاریخ تک یہاں پر آنے کے چانس تھے ویٹنگ لسٹ کے لیکن اب جیسے کہ آپ لوگوں کو ہم نے بتایا کہ نئی ڈیٹ مل چکی ہے وہ بھی تین دسمبر کی جو ڈیٹ ہے وہ نئی ملی ہے تو اب یہاں پر فیصلہ جو ویٹنگ لسٹ کے بھی چانس ہے وہ بہت کم ہو گئے ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ ویٹنگ لسٹ اب کب تک آ سکتی ہے تو کب تک آ سکتی ہے یہی بولیں گے کب تک آ جائے گی یہ نہیں بولیں گے کب تک آ سکتی ہے وہ اب یہی expected date تین چار تاریخ یہ جو سنوائی ہے اسی کے بعد expect کر سکتے ہیں میرے کو تو بس یہی دوستو لگتا ہے کہ یہ جو ویٹنگ لسٹ یہ مطلب جو پرکریہ بھرتی پرکریہ ہے یہ میرے کو لگتا ہے یہ چناؤ کے بعد ہی اس میں کچھ ہونے والا ہے ایسا میرے کو لگتا ہے میرا مانا ہے یہاں پر ایک سال ہو گیا ہے اس بھرتی پرکریہ میں اتنی بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے یہاں پر اتنے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں پر ایک اتنا چھوٹا سا مسئلہ یہاں پر حل نہیں کیا جا رہا ہے لوگوں کو نکتی نہیں مل پا رہی ہے اور یہاں پر مل رہی تو صرف تاریخ پہ تاریخ وہ ڈائلوگ بالکل نہیں یہاں پر سوٹ کرتا ہے کہ یہاں پر کوئی فیصلہ نہیں آ رہا ہے اور صرف تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے دوستو بہت بوری خبر ہے آج کوٹ کے فیصلے کی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ویٹنگ لسٹ کا جو انتجار کر رہے ہیں وہ بھی اب جو ویٹنگ لسٹ کے چانس ہے وہ بھی انکریز ہو گئے ہیں یہاں پر تین چار تاریخ کے بعد آپ لوگ مان سکتے ہیں ویٹنگ لسٹ کے آنے کی اگر ہم بات کریں کب تک آ سکتے ہیں تو وہ ہی آ سکتے ہیں حالانکہ یہاں پر ویٹنگ لسٹ کیا انتجار آئے گی ضرور یا ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بھرتی پکریہ کینسل ہو جائے ایسا نہیں ہونے والا ہے میں آپ لوگوں کو بار بار بول آئے گا لیکن یہ لیٹ لپاٹ جو کر رہے ہیں تڑپا رہے ہیں جو یہاں پر بھیارتیوں کو جو تڑپایا جا رہا ہے وہ بس گلت بات ہے یہاں پر ایک دن تو آئے گا ایسا تو ہوگا نہیں کینسل کر دیں بھرتی ایسا نہیں ہونے والا ہے آئے گا فیصلہ آئے گا ویٹنگ لسٹ آئے گی نیوکتی ملے گی سب کچھ ہوگا لیکن تڑپانے کے بعد یہاں پر لوگوں کو انتجار کروا کروا کہ پریشان جو ڈپریشن میں لوگ یہاں پر جا رہے ہیں ویٹ کر کر کے اس کے بعد یہی سامنے نظر ابھی تو یہی سامنے نظر آ رہا ہے ابھی آپ لوگوں نے افواہیں بھی سن رہی ہوں گی کہ سرکار بدل جائے گی تو کیا نیم بدل جائیں گے یا کیا کیا پریورتن ہو جائے گا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایسا بلکن بھی ہونے والا نہیں ہے سرکار بدلے چاہے جو مرجی بدلے نیموں میں پریورتن بلکن بھی نہیں ہوگا ہاں جو نئی بھرتیاں ہوں گی 2019 میں اگر کوئی سرکار آتی ہے تو وہ کرنا چاہے ان میں پریورتن کچھ ہو سکتا ہے لیکن جو پرانی بھرتی ابھی ہو چکی ہیں جیسے لیول 1 لیول 2 کی بات کریں تو ان پر اگر کہو آپ لوگ کی کوئی بولے کہ ان پر ان کے نیم بدل جائیں گی بھرتی پر کریار رد ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا جو بھرتی ہوئی ہے اسی کیا کوڈنگ چلے گی یہاں پر نیوموں میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں آئے گا لیکن لیٹ لپاٹ جو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ بہت ہی گلت بات ہے پوری ایک ڈیڑھ سال اس کو بھرتی کو لگا دیں گے کیا یہ لوگ یہاں پر ایک سال تو ہو ہی گیا اس بھرتی کو اور یہاں پر ابھی تک کچھ بھی یہاں پر سامنے نہیں آیا ہے دوستو یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور دکھاتا ہوں دیکھئے آج تو بھاچپا نے فینکنے کی حد ہی پار کر دی نوکری دینے میں وفل رہی بھاج کا سرکار اب جلے پر نمک چھڑکنے کا کام کر رہی ہے جو بہت بے شرم ناک ہے آج بھادپا کے ٹویٹر ہینڈل نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہم نے چوالیس لاک نوکریوں دے دی ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھرتیاں نکلی اس میں سے آدھی تو آج بھی لمبیت ہیں تو یہاں پر دیکھئے لوگ بول رہے ہیں کہ انہوں نے چوالیس لاک بھرتیاں دے ارے بھائی صرف بھرتیاں دینے سے مطلب نہیں ہوتا بھرتیاں کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں کو روجگار ملا یہاں پر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ بھرتیاں تو جتنی مرجے نکال دو لوگوں کو روجگار ہی نہیں مل رہا تو اس کا کیا فائدہ آپ بولتے ہو آپ لوگ یہاں پر بھرتی نکال دیتے ہو تیس لاک بھرتی چوالیس تیس لاک نکال دو چالیس لاک نکال دو یہاں پہ لوگوں کو دس ایار کو اگر نوکری نہیں مل رہی تو اس میں کیا فائدہ چھبیس ایار کو اگر نوکری نہیں دے پا رہے ہو آپ لوگ تو یہاں پہ چوالیس لاکھ کی بات آپ لوگ کہاں سے سپنے میں کہاں سے کر رہے ہو کہ یہاں پہ چھبیس ایار کو ابھی تک نہیں ملی تو دیکھئے کیا حال ہو رہا ہے ہمارے آس پاس آپ سبھی لوگ سمجھدار ہیں دیکھ سکتے ہیں جو نیوز ہیں جو خبریں ہیں وہ ہم آپ لوگوں کو اپنے چینل پر تو دیتے ہی رہتے ہیں اور دیتے ہی رہیں گے چاہے جو بھی ہو جائے ابھی کچھ لوگوں کو یہ بھاشن بھی لگ رہا ہوگا کیا بکواس کر رہا ہے لیکن جو بھی میں بول رہا ہوں وہ سچ بول رہا ہوں جو نیوز ہے وہ آپ کے بھلے کے لیے ہی میں دے رہا ہوں چاہے جہاں سے نکال نکال کر سچ کر کر کے اپ ڈیٹس آپ لوگوں سے سورسز سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پل پل کے اپ ڈیٹس دیتے رہے ہیں آپ لوگ اور بھی زیادہ ڈیپریس نہ ہو آپ لوگوں کو اور بھی طرح کتہ نہ ہو نہ رہے باتا چلتا رہے آپ لوگوں کو ساری چیزیں اس لیے ہم ساری چیزیں آپ لوگوں کو پروائیڈ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو دوستوں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج کے فیصلے میں یہی آیا کہ جو اب نئی ڈیٹ مل چکی ہے تین دسمبر کی جو ڈیٹ ہے وہ نئی ڈیٹ مل چکی ہے نئی تاریخ اور ویٹنگ لسٹ کی بات کریں تو ویٹنگ لسٹ میں یہی ہے کہ ویٹنگ لسٹ بھی تین چار تاریخ کے بعد ابھی تک سو سکتے ہو حالانکہ آپ اپنے نمبر کمنٹ کر کے ہم کو بتا سکتے ہو کتنے نمبر سے آپ لوگوں کا پیپر رہ گیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں آپ لوگوں کا سیلیکشن ہوگا ویٹنگ لسٹ میں چانس ہے کی نہیں ہے تو دوستو آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنیواد اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ جلدی ملتے ہیں آپ لوگوں سے کیسے ایک نئی ویڈیو میں جس میں ہم اور بھی جو کوئی نئے اپ ڈیٹ آئے گا ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو تب تک کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنیواد آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے لائک ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو پلیس اور کوئی ڈاؤٹ آتا ہے تو نیچے کمینڈ کر کے بھی پھوچ سکتے ہیں بائی بائی موسیقی موسیقی